اللہ الحنگ ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر جسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماہور بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جرنلیسٹ وہ جسی لیے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ جو کوئی بھی چیک کرتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دے رہا ہوں ہمارے لوگ یار اطماند ہیں یار اطماند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں کچھ بزل بھی ہیں اس کا بڑھاتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھ والے راستے سے نکال کے سامنے جو فیکٹ بنی ہوئی ہیں ایک فیکٹ کے اوپر جار کے مجھے میں اوپر پیاری ہوں فیکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کلیر ہو رہا ہے اپنا ہائیڈ اور بزارہ نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا تھا پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیاں لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا ایمین کارڈر کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بلدہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹے میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کیا پوزیشن ہے نکلنا ہے یہاں سے تو انہیں کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے پیر پھاڑ دی کوئی گاڑی بھی اس وقت آویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس بارے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے اڈر چسٹڈی ہیں اس وقت ان سب انہوں نے وہاں پہ آریس کر کے رخمار بنایا ہوئے ہیں انکلیوڈنڈ بائی سی ایسو کیونکہ اس اس بھی ہے اب اس حالات پہ میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی بھرابر کرو اور اس گاڑی کو آپ بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ تو تقریبا اس ٹائم میں گاڑی ارینڈ ٹائم میں لگ بھر چار گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینڈ ہو گئی ہے اور گاڑی ارینڈ ہو گئی ہے گاڑی ارینڈ ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس سور کے اوپر آپ کے لئے بیٹ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے پہنچا دیا اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینڈر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے میں نے اس پیکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوا اگر بیٹھتے گیا میں ایک کو نظر نہیں کرتا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موگ ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا پہنچا پر اوپر صبح کی روشنی اس وقت تک پھوری آئی نہیں سی تو وہاں پر چونکہ کوئی ساماتھ درافت ہی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سکھیاں وغیرہ گزر گئی تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی روک جائے اس کو میں آگے پاک گئی اب اس وقت میرے پر نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آکے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روپ گئی جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی تھا پہ ایک مرسائیکل بھی تھا اس گاڑی میں درائیور کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیوری افتخار جو میرا ڈرائیور ہے دیئے ماؤس کا وہ تھا اور آگے مرسائیکل پہ آریف خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تارک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائیکل پہ تھا جب میں گاڑی نے بیٹھا تو آریف خٹک مرسائیکل شروع ہو گیا اور تارک آرک ایک گاڑی میں ساتھ رہ گیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے AA4263 سرگاڑی گاڑی تھی سرگاڑی گاڑی تھی اپی ہاؤس کا آباس تھی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیک کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیک کے سریعے ہم موٹر وے پہ چڑے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوس کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذلے کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا آپ نے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا فون پر اسے بندے نے میری بات کرائی میں نے ہمارے ناشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریڈی دور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے فشاہ ہو رہا ہے میں ایک صوبے میں صوبے میں ہوں تیکھی میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ایک بات تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گھرنٹی کرنے نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چلیں کیونکہ میں آپ کو جب سیکیوریڈی دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں گھرنٹی نہیں دے سکتے تو لیو ایس مجھے نہیں چاہیے میں خود نکل جاتا ہوں یہ میری آڈر پہ ہوا اسے قصورت چاہ نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گھرنٹی دیں اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پم سے تیل ڈلوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں یہ جتنی بھی راستے میں میں بتاؤں گا ذلعہ آپ کو ان پہ بہت سی شامس ہوں گی کیوں شاہد پہ ٹیک کر سکتے ہیں کہ کئی بائی پاس تھا یا کئی کاس تھا وہاں پہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑ گرام پور گھر شانگلہ پھر وہاں سے سواس سواس سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہاں نے ایم ٹیک ہوتان لیا یہ ریکارڈ پہ نہ آئے تب کے ایم ٹیک ہی لوا تو رسیدیں موجود ہیں اس گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے اور پھر مدان نوشے راہ چار سدہ اور میں پیشاور پہنچ گیا اب نظر کی بات میں جب رات پہ مجھے یہ پتہ چلا تو صبح ان کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نگزیاتی دوستوں کو صحیح کی کروں اور ان کی کنسیجن دور کروں کیونکہ جو منافق انہوں کنسیجن کر رہے ہیں تکیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکید ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح پوچھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا میں نے اس ڈی پیہ کو کال دیا یہ بہت زبردست بناتا ہے یہ آپ کو مزہ دے گی یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان میں فسائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کجھ رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی اے سو تمہارا وہ کک جسے پیچر بھی نکالی میں نے کہا پیچر بات میں اپلوڈ کرنا جب میں بندریاں پہ آ گیا ہوں وہ اور تم تو اسے کہا کہ سر میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میری ڈوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو سوبے کا وزیراعلا جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ انڈر ہے اس سوبے کے وزیراعلا کے اوپر کہ وہ اسے گھر بغیر بتائے گیا وہ اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری ڈوکلی چلی جائے گی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو تو آپ دادا لگا لے با کیوں کیا غلط ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس سوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس سوبے کی بیراکریسی یا اس سوبے کی پولیس یا سران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے سوبے کے وزیراعلا کا اپنے گھر پہ آنا ناشتہ کرنا اپنے سوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تو برسط کیا کرے گا فرمان صاحب کہتا ہے نا لا اداہا اللہ پر یقین رکھو کہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک کی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس وقتوں کو اپنے اس پارٹی کے لوگوں کو جھٹکے کھڑے ہیں جھٹکے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو وقت گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی سمجھوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا اہل ایفہ لوگوں کو رابطہ کیا اہل ایفہ لیاوں والوں کو بھلایا سنہاباد پیڈی والوں سے رابطہ کیا سب کی لسے نکالو ڈیٹیل نکالو ان کی زمانتے شروع کر دو گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر کہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں کہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس ران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا احسار دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف کر سکتا ہوں اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں جنہاں میں سکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے درو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں گے گھروں میں جب تم گسے ہو یا پہلے گسے رہے ہو ابھی گس رہے ہو ترہا رہے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو پرپردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ پر کیا انجام ہوگا آپ خود اندازہ ہونا چاہئے ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا نہیں سکتا یہ اللہ دکھا رہا ہے وہ ذرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے ہوش کے ناخن لے لیں گے آ سے ڈریں کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا اگر آپ کا ایمان ہے صرف وہ لوگ جنہاں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی سطح نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق علیباد کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں ماف کر دوں گا میرے بس میں ہیں حقوق علیباد میں ماف نہیں کر ساتھا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان ماف نہیں کرے گا اتنی بڑی بار حقوق علیباد ان کے یہ ہیں تو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان دنیا فانی ہے کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر کے جوار دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے جب مسلمان ہیں اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ اس لئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے اپنی نصروں کو جب مسلمان ہماری نصر ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے جناب سپیکر نہایہ تصور کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت پہ مجھے بتا دے ہوں کی جو انہوں نے ثابت کی ہر طرف سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے پائنٹ سیٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خواہد میں ایک قابل رہے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل رہے ہیں میں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیر ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا پائیکار کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا دودھ میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ پیچائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سہتی ہیں پچھے بھی آئے دودھے کافلے میں دودھ میرے ساتھ سے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے اب لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے ٹھپ آئے ہوئے آپ کے پاس انہوں نے پاس خوچ کے نارے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بیغیرت پوزدیل وستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا ان کے خواب یہ بارش کردے میں وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پر توڑ پھول گار کی حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے گرفتار بھی کیا مارا بھی انہوں سے نہیں پہنچایا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہوں گے فیڈرل بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بار کہ میں ہی طاقہ سوار ہوں کہ کیا ہوا اس کا حال عوض بڑی بڑی ایسی طاقہ سار شخصیات یہ دنیا میں گزریں ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام پرتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہیں اس نظریعے کے ساتھ اللہ اس کو غرد کرے اللہ اس کو غرد کرے آپ ان کے دھوکے میں ماتا ہو ان کی باتوں میں ماتا ہو یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دے کر آپ کا جنون دے کر اور جو بھی ہمیں منافق ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ نظریعے کے ساتھ ابلان خان کے ساتھ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نامِ قلبیں لکھے ہوا ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرد کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا مجھ سے وہ معذرت کرے کسی اگر شلط بات کی ہے کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے صفحودات جو میں نے بتائے تو میں نے بات کی کیونکہ جہان بھی میرا گھرے بان پھر اس میں ایک بات دوش ہوتی ہے خروض جہان بھی میرا گھرے بان آپ کے لئے حاضر ہیں آپ بگڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے وہ منافق ہیں منافقوں سے بچو اتحاد کے ساتھ اپنے بقصد پر اپنے لیڈر کی آزادی کے لئے آئین کی پازداری کے لئے آئین کے تحفظ کے لئے قانون کی برادرسی کے لئے متحیط ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو ایسے ہی ڈٹے رہو جتنا ڈٹھوگے جتنا لڑوگے جتنا مقابلہ کروگے دشمن پیچے ہٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پوائنٹ ڈو 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 پر سے بھی یقینی تک سب لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم ایک ہارے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی دیتے لوگوں کے لئے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب possible کیا ہمیں ایک کامیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اُڈ دیگا پہ جا کے پہنچیں ہم نے اپنے اپنے جائے ریکارڈ کر آیا کیونکہ جس کا عجلہ رکھان ہوا رکھان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور کامیابی دیت دے گا کامیابی تب دے گا جب نیہ صاف ہوگی کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لئے کام کریں گے کامیابی تب دے گا جب ذات کے لئے نہیں نظریہ کے لئے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لئے نہیں نظریات کے لئے اپنی جنگ جو ہماری طریق ہے اس کو جاری رکھیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلہ خیفر شہباز شریف کا پیٹرون ہے اگر عمران خانہ حکم دے دے اگلہ سٹیپوری کا پیٹرون ہے ہم نے ثابت کرتی ہے لیکن عمران خانہ نے کہا پورا من رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پورا من طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نہ چھیڑ بلنگانوں کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی بڑ گیا کہتے تھے وہ کٹی پھار نہیں کر گیا وہ بھی بڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی بڑ گیا پھر چھبی نمبر چنگی ہے پھر ترنول ہے پھر ملگلہ روڈ ہے ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی بڑ گیا تھا دی چھوک بھی بڑ گیا تھا دی چھوک بھی بڑ گیا تھا لیکن ہماری جو حرف تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے قرمان طریقے سے واپس آئے لگے ہمارے سارے جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہوکے فیڈرل گورمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جیس رہا آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جیس ہٹوانے کے لئے ہم تمہارے پر دعویٰ بولے گئے تیار ہونا سارے یہ میں پیغاف روح سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیت پر نسرا گزا اس نے میرے سکاری گاڑیوں کو ٹھوڑا اس نے وزریعالہ کی سکاری گاڑیوں کو ٹھوڑا تیار رہے پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے ہاتھ کے لئے تیار ہو اپنے ہاتھ کے لئے جڑوگے اپنے ہاتھ کے لئے مروگے سباکھ دکھاؤ گے سباکھ دکھاؤ گے نارا ہمارو ساردا ہاتھ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو ۔ ۔ ۔